ہیلو فرینڈ اسلام علیکم تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیرگی سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنی پچھنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی پچھر کو پرپرلی بھلر کیس طرح کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو پکی لککہ وہ بہت زیادہ اچھی اور ملب اچھی دکھے گی آپ کے بھی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نے کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اپنی فوٹو کو جو آپ فوٹو جس کو آپ نے کرنا ہے جس کیا بیکگرونڈ بلر کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے شیئر کرنا ہے اس کو تو پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی وہ ایپ آپ کو پلی سٹوٹ سے مل جائے گا اس ایپ کا نام ہے آپ آفٹر فوکس یہ ولا ل آپ کو دکھرا ہوگا یہ ولا آفٹر فوکس اس ایپ کو اپ کو داؤنر کرنا پڑے گا تو آپ کو ڈاؤنر کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے پیک کو یہاں سے شیئر شیئر پہ ہم کر لیتا ہیں یہاں سے آپ کو آپس�ر مک گئے گا یہ دیکھیں ایپ نے شئر کرنا ہے شیئر کرنے کے بعد آپ کو یہاں صرف year option می Agle ایک یہ اپشن یہ یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ سب اپشن آپ کو بلر کرنے کے جو آپ کی پچھر کو بہت ہی زیادہ جو لوگ گوڈ دے دیں گے آپ کی پچھر کو تو یہ سارے کے سارے فنکشن آپ کو جو ورک کریں گے تو میں آپ کو آج وہ اپشن بتاؤں گا جو پیچھے جس کو جو بلر کرتے ہیں صرف تو سب سے پہلے آپ کو اپشن ملے گا یہاں پر یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں اس اپشن کو میں آپ کو پھر ایک بار دکھا جاتا ہوں یہ والا اپشن آپ کو دیکھے گا تو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے جو سائیڈ پچھر کی سائیڈوں سائیڈوں پر یہ لگانا ہے یہ وائٹ والا یہ جس طرح میں لگا رہا ہوں آپ نے بالکل اس طرح اپنی سائیڈوں پر کورنر پر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اپنے لگائے جانا اس طرح آپ کی جو بلر ہوگی پک بہت بہت اچھی ہوگی دوسرے ایپ سے آپ کرتے ہیں مگر تو وہاں اتنی اچھی لک نہیں ملتے پک کو تو یہاں سے بالکل ریل لک لگے گی جس طرح آپ ڈی ایس لار یا وغیرہ موبائل فون کی پک کو دیکھتے ہیں جو پورٹر ایڈ موڈ سے کھینچی ہوتی ہیں جیسے آپ پورٹر ایڈ موڈ سے کلک کرتے ہیں تو ڈی ایس لار کی شکل میں بیک گرون بلر کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو جو جگہ آپ کی ریڈ ہوگی وہ بلر نہیں ہوگی پھر میں بتا رہا ہوں جو جگہ ریڈ ہوگی وہ بلر نہیں ہوگی جو جگہ جو جگہ نارمل ہوگی وہ صرف وہ بلر ہوگی میں آپ کو جو ریڈ ریڈ دوسری سائٹ بیک گرون پر بچا ہوگا ہے اس کو ہم نے ریموف کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا یہاں سے تیسری اوپشن پر آپ کو تیسرا اوپشن یہ والا نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس جو ریڈ ایڈ کو سائٹ سے مٹانا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ پروپر لی آٹو کر لیتا ہے سب کچھ یہ دیکھیں اس طرح اپنے سائٹوں سے اس کو کر لینا ہے ریموف تو آپ نے جو وائٹ لائن اس کے اوپر نی لائن مارنی ہے آپ نے جو بلیک لائن ہے اس کو لیتا سے اوپر لگانا ہے تو اس طرح اپنے کرنا ہے جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو اس کے بعد جہاں جہاں سے رہتی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کر لینا ہے اس کو یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو جب آپ سب ساری کی ملپ کر لیں اچھی طرح سے تو اس کے بعد آپ کو تو آپ کو یہ اپشن بھی بتاتا ہوں یہی ریزر بنا ہوا ہے اگر آپ کی غلط جو لائن ہے غلط لگ جائے تو آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں یہاں سے تو جس طرح میں نے یہ کر لی رہے میں دوبارہ اس کو صحیح کر کے لگا لیتا ہوں تو اس کی یہاں سے جو ریڈ کل ریس کو کر لیتے ہیں ریموو ریموو کر لینے کے بعد اب آپ نے آنا ہے اوپر نیکسٹ والے اپشن پر جو لکھا ہوئے تو اس نیکسٹ والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈی ایس ایل آر والی لک اس نے اختیار کر لیا بیگرونڈ آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپشن ملیں گے دو بلور اور فیدر کا تو اگر آپ لینڈ بلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لینڈ بلور کر سکتے ہیں اگر آپ جو موشن بلور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں موشن بلور کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ ہے زوم بلور کا تو آپ زوم بلور بھی کر سکتے ہیں تو بلر زیادہ کرنا تو آپ نے بلر کو بڑھانا پڑے گا تو یہ دیکھیں جس طرح بلکل جیسے پک ہوتی ہے اس طرح یہ کوئی آپ کو ملک کوئی حصہ ایسا نہیں دیکھے گا جو اس سے بلر یا تھوڑی بہت ٹوٹی ہو بلکل کریکٹ آئی ہے تو بلر کو اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپرچر کا اپشن ملے گا تو آپ کو اپرچر کے اپشن پر ایک بوکے کا اپشن ملے گا لائٹ ہے پیچھے بھی جو لائٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی بھلے جو بیک گرانڈ میں لائٹیں دیکھنے لگ جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹیں بھی لگی ہیں اگر میں اس کو بلکل کلوز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں لائٹیں مٹ گئے ہیں تو اس کے بعد فیڈنگ کا ہے اگر آپ جو پک کی اگر آپ بلرنگ بھلے پہلے زیادہ کرنا چاہتے ہیں پھر اہستہ سکم کرنا چاہتے ہیں زیادہ نے اس کے لئے ایسا پہ آنا پڑے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ دیکھیں یہاں پر نیچے بلکل بھر ہے تو اگر میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں یہاں پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میری نیچے سے تھوڑے سا یہ دیکھیں پہلے یہاں بلکل بھر رہتا ہے بلر نہیں رہا تو اس کا یہ یہ فیدہ ہے اگر آپ نہ فیٹنگ کریں گے تو یہ بیاسہ ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد فیلٹر ہے جو آپ بیک گراؤنڈ میں، سی ایک فیلٹر سے بیک گراؤنڈ پہ из پrios جو فور گراؤنڈ دیران تو اس کے بعد فارگراؤنڈ میں لگ گیا کہ اینکز ہے ب Holiday .と思います جو آپ کا بیک کراؤنڈ بھٹو ہے وہ بلیک ایک اس کے بعد آپ کو سٹیکر کے سائیڈ پہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو شارپن ان قوشن آپ box میں شارپ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا پڑے گا یہ سارے اپشن کرنے کے بعد آپ کو اوپر اوپر اپشن ملے گا سیو کا تو آپ نے اس سیو والے اپشن پہ آنا ہے یہ دیکھیں یہ سیو کا اپشن یہ رہا تو آپ نے سیو والے اپشن پہ آنا ہے سیو والے اپشن پہ آنا ہے آپ کو یہاں سے یس کرنا پڑے گا تو آپ کی جو پک کیا وہ بڑی جلدی سیو ہو جائے گی تو آج یہ دیکھیں سیو سکسیسولی یہ لکھا رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو گیلری میں کہاں سے ہوئی تو یہ دیکھیں یہ بلکل گیلری میں سیو ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزولٹ بھی اس کا ہوئی ہے اور جو پہلے تھی پہلے والی میں آپ کو پیک دکھا دیتا ہوں وہ کس طرح کی تھی اور یہ کس طرح کی ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلے والی تھی اور یہ اول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریکن میں یہ دیکھیں پہلے والی جو تھی اس کا ریزولٹ کام تھا اس کے جو ریزولٹ ہے وہ دیکھیں یہ زیادہ ہو گیا کیونکہ پیچھے والی جو سائیڈ ابلار ہو گئی اور جو اس نے پیک کو ایک اچھی سی لک دے دی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ یہ ہوگی تو اگر پسندہ ہے تو ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکنوں کو پریکس کر دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیر رکھیں اللہ حافظ